سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیاں میکانیکوں اور پاس والی بیل ایکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کو وبائی بیماری کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ اس کو لے لے کرونا وائرس کو لے لے اور اس سے پہلے اور بھی بیماریاں آئی تھی اور وہ بیماریاں آتی بھی رہتی ہیں اسی طریقے سے مختلف وقتوں میں عذابات آتے ہیں جیسے کبھی سونامی آئی تھی اسی طریقے سے کبھی اور زلزلے آتے ہیں اسی طریقے سے کبھی سمندروں میں موجہ اٹھتی ہے بستی کے بستی تباہ ہو جاتی ہے سوچا کہ وبائی بیماریاں آتی کیوں ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو حضور علیہ السلام کی نگاہیں غیب آج کے حالات بھی دیکھ رہی تھی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں نے اللہ اکبر آج کے حالات کو کس طریقے سے بیان کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت میں زنا کی کسرت ہوگی جب میری امت میں زنا کی کسرت ہوگی تو اس وقت اللہ ان پر ایسی ایسی بنائی نازل فرمائے گا ان کے نام نہ انہوں نے سنا ہوگا نہ ان کے باپ داداؤں نے سنا ہوگا آپ سے پوچھتا ہوں کرونا وائرس کا تذکرہ اس بیماری کا تذکرہ کہ آج سے دو سال دس سال پہلے کبھی ہم نے سنا تھا ہمارے باپ داداؤں نے سنا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا اللہ ہو اکبر انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے لیکن کرتے وقت تو اس کو اس کے گناہ کی انجام کی فکر نہیں رہتی یاد رکھنا گناہ کوئی بھی کرے کوئی بھی کرے گناہ گناہ ہے گناہ کوئی بھی کرے گناہ گناہ ہے اور قدرت کی غیرت کا حال یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ اس کی سزا پہتا ہے ہوئی بھی گناہ کرے اگر اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے تو الگ بات ہے لیکن قدرت کی غیرت کا حال یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے قدرت اس کو سزا دیتی ہے اور کبھی کبھی سزا دیتی ہے تو انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی پتا بھی نہیں چلتا کہ مجھے سزا مل رہی ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا پاپی اور گنہگار تھا ایک دن اس نے بڑے تکبر کے لہجے میں کہا یار میں اتنے گناہ کرتا ہوں لیکن مجھے اللہ سزا نہیں دیتا توجہ کرنا اللہ کی عذاب میں کون کون کی رفتار ہے اس مجمع میں ابھی پتا چل جائے گا اللہ کی عذاب میں کون کون کی رفتار ہے اس مجمع میں ابھی پتا چل جائے گا حدیث پاک کی روشنی میں بنی اسرائیل کا شخص ہے وہ کہتا ہے یار میں اتنے گناہ کرتا ہوں اتنے پاپ کرتا ہوں لیکن اللہ مجھے عذاب نہیں دیتا اس لئے کہ میرے پاس دولت ہے میرے پاس اولاد ہیں میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے ساری نعمتیں تو میرے پاس موجود ہیں مجھے عذاب نہیں آتا اللہ کا جب اس نے تکبر کے لہجے میں یہ بات کہی اللہ نے اس دور کے نبی کو وہی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اس بدبقت سے پوچھ لیجئے کیا کبھی اس کو میرے ذکر کی توفیق ملتی ہے کیا اس کو میری عبادت کی توفیق ملتی ہے کیا کبھی اس کو میری محبت میں رونے کی توفیق ملتی ہے جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں تو فرمایا گیا اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ نے عبادت کی توفیق چھینی ہے اس سے بڑھ کر کے عذاب کیا ہوگا کہ خدا نے عبادت آپ سوچیں آپ سوچیں یہ عذاب ہے عذاب حضرتی صالح سلام فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کے ہاتھ کٹے ہیں پیر کٹے ہیں کچھ نہیں ہے اس کے وجود پر اور راستے کے کنارے پڑھ کر پڑا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ مجھے تاجب ہوا اس کے پاس رہا کچھ نہیں نہ مکان ہے نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ آنکھیں ہیں کچھ نہیں ہے یہ اللہ کا شکر کس بات پر ادا کر رہا ہے تو اس عالی سلام نے کہا بندے تیرے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے تو شکر ادا کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا اللہ کے نبی اللہ نے سب لے لیا مگر عبادت کی توفیق نہیں لی اس سے بڑھ کرنے مت کیا اللہ نے اس لیے کہ قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے گزا نہیں چھینٹی قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتی ہے اب اللہ راضی ہے یا ناراض ہے سوچو مسجد میں آنے کی توفیق ہے اگر ہے تو اللہ راضی ہے اور اگر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے سوچو اللہ ناراض ہے کس دھن میں ہو جس سے قدرت ناراض ہے سمجھ لو اس پر رحمت کے دروازے بند ہے اس پر رحمت کے دروازے بند ہے کس دھن میں ہو دکان جانے کی توفیق ہے دوڑتے بھاگتے دکان جا رہے ہو کرکٹ کا میدان جانے کی توفیق ہے دوڑتے بھاگتے جا رہے ہو دوستوں کی شادیوں میں جانے کی توفیق ہے دوڑتے بھاگتے جا رہے ہو سب جگہ جا رہے ہو آخر مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہو اس لیے کہ مسجد میں ہر کوئی نہیں آ سکتا مسجد میں ہر کوئی نہیں آ سکتا جس کو قدرت منتخب کر لیتی ہے اپنی رحمت کے لیے اسے کو مسجد آنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہو ہر جگہ جا رہے ہو مسجد میں کیوں نہیں آتے اور سن لو آج مسلمان ڈوٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو بھی ترس رہا ہاں آپ کہیں گے نہیں ہمارے گھر میں تو سب بھرا ہوا ہے سب بھرا ہے لیکن دل کو سکون بھی ہے کتنے لوگ ہیں جو پر سکون ہیں ہم تو پورے اندوستان میں جاتے ہیں الحمدللہ اور لوگوں سے ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات گریب سے امیر سے مزدور سے مالدار سے بھوکے سب پیا سب سے سب کا مسئلہ ایک ہے کوئی مطمئن نہیں ہے اللہ ماشر کوئی مطمئن نہیں ہے یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ پرابلم وہ پرابلم یہ سب چیزیں ہیں کیا مسئلہ ہے اوٹ القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ ایک حدیث لیتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ازان ہوتی ازان تو روح زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے جب ازان ہوتی ہے تو روح زمین کی ساری دولت سمیٹ کر نعمتیں سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد میں آتے ہیں اللہ انہیں روزی بھی دیتا ہے اور روزی میں برکت بھی دیتا ہے اور جو مسجد میں نہیں آتے روزی تو دیتا ہے برکت نہیں دیتا آج برکت کے لیے پریشان ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا تعویز دے سید صاحب تعویز دے پیر جی تعویز دے برکت کا بڑی معذرت کے ساتھ میں تعویز کا انکار کرنے نہیں بیٹھا لیکن ایک خاص بات آپ کو بتانے بیٹھا ہوں دیکھئے چائے کے اندر اگر شکر ڈالی جائے تو چائے لذیذ ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی سرفیرہ یہ کہے کہ یار ہم نے چائے کے اندر شکر ڈالی تھی چائے کی لذت بڑھ گئی تو ایک کام کریں گے اب ہم سالن میں بھی شکر ڈالیں گے اور پھر ہم جو ہے وہ چٹنی میں بھی شکر ڈالیں گے تو بتائیں کہ سالن کے اندر مزہ شکر ڈالنے سے اس کا مزہ بڑھ سکتا ہے یا اس کا مزہ کرکرا ہو جائے گا چلی جائے گی تو شکر جہاں اس کا کام ہے وہاں ڈالیں گے تو شکر لذت دے گی اس کو کئی اور استعمال کریں گے تو پھر وہ کام نہیں آئے گی بلکہ کام خراب کر دے گی تو شکر کا استعمال وہیں ہونا چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہے